اس کے بعد کریم ہوتی ہے اس کے اندر وہ اس کو سمان ڈریل میٹس ہوتا ہے میرا نام محمد مہد ہے اور میں شرکوشری سے بلوہنگ کرتا ہوں منجابی دکھے گار میرا ہوتی کا نام ہے یہ چھوٹا ڈالا رہے ہیں میرا ہوتی ہے اس کے لیب آپ میرے پاس باہردک میں جو میری سب سے اچھی اٹم ہے وہ ہے ریشنی کواب پورے شرکپور میں کے لہور میں بھی ایک ایک ایسا کواب نہیں ملے گا ملائی بوٹی ہے گرین بوٹی ہے کستوری بوٹی ہے شیشتو بوٹی ہے اس کے بعد سب سمپل تک ہے پیس ہے راجستان ہی تک ہے ہمارے پاس ہمارے پاس باہردک میں باہردک میں بیس سے پچی سیٹ میں ہے ریشنی کواب جو ہے ہمارا اس کا ایک ایلگی ٹیسٹ ہے کہ جو بندہ کھائے گا اس میں سوکتس ہوتی ہے اس کے اندر ہمارے کافی جیتے ہیں اس میں کریم بغیرہ ہوتی ہے چیز ہوتی ہے اس کے بار کھوپرا کوٹر ہوتا ہے اس کے بار کافی سمانی اس میں جیتے ہیں آپ چیک بھی کریں کہ ہمارے ریشنی کواب باہردک میں چیز آپ کو چیز نظر رائے گا انشاءاللہ سر ہمارے کواب کی ایک ایسی خاص بات ہے کہ اگر ہمارا کواب آپ تین دن بعد بھی کھائیں گے نہ پکا ہوا وہ نرم ڈے گا ہاڈ نہیں ہوگا چرچڑا کون سمیں نہیں آئے گا جو سر ہمارے مسالہ جاتے ہیں وہ ہمارے آتے ہیں لوگوں اکپری مدی سے ہم وہاں لوگوں سے لے آتے ہیں اور کیونکہ ہم خود کاری کر رہے ہیں ہمارا ہماری اپنی ریسپی ہے تو ہم اپنی ریسپی تیار کرنا اس کو پھر کواب میں چلے ڈال دیتے ہیں اور پورے پاکستان شرک پر میں سرے ماری ہے کہ برانچ ہے اس کے لب ہمارے کوئی برانچ نہیں ہے ہمارے ٹکوں میں کوابوں میں یہ بات ہے کہ اگر آپ کسی بار دکھائیں تو انسان کی چیز دپ ہو جاتی ہے جنرل ہوتی ہے ہمارے سمان میں ایسا کوئی مسلم نہیں ہوتا جو ہمارے جگہ انسان کی دپ کرے یا جنرل ہو تو تلخی لگے اس طرح مارے کوئی اسی بات نہیں ہے سر جو ہمارا ریسپی کواب ہے وہ 150 کھائک ہے جی 150 کھائک ہے تو قریباً ڈیٹھ سو گرام کواب مارے کو ہوتا ہے اور جو سمپل تککہ مارا 220 کھائک ہے ایک پاؤ وزن ہوتا اس کا ایک سیخ میں ملائی بوٹی ہوتی ہے وہ ماری ایک کاؤ کی ہوتی ہے وہ 300 کھائک ہے اور اس کے بعد گرین بوٹی ہے وہ بھی سیم ریٹ ہے ملائی کے ساتھ ہوتی ہے وہ بھی بولنس ہوتی ہے شیشتوں کا وہ بھی سیم ریٹ ہے دیکھر میں روزانہ کی سیل ہے تو قریباً اسی سے نبی ہزار پر ہمارا جو ریسپنٹ ڈیٹھ سکتے ہیں تو قریباً چار سارے چار وی اپن ہو جاتے ہیں اور آج کو دو بھائی تک مارا کرام ہوتا ہے ایک بار ضرور ٹیسٹ کریں جو ٹیسٹ کریں چلا وہ دبارہ ہمارے پاس ہمارے پاس شرکمور شریف چھوٹا ڈالا رہی ہے پنجابی ٹکا جی سر آپ آئے ہم آپ کو چیئے کراتے ہیں کہ ہم اپنے بار بیو کی تیاری کیسے کریں جی سر ہی دکھئی ہمارا ریسپنٹ ڈیٹھ سکتے ہیں اس کا دیکھیں ہمارے مسانہ جاتے ہیں اور چیز ہے اس کے بعد کریم ہوتی ہے اس کے اندر اس کو سمان ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھ کر لیں آپ اور یہ ڈیٹھ لیں ہمارا جو فی کوباب ہے اس کے بعد کی ، سét اربد بھرتتا aconteceu اور ساری Grill کی میں یہ ٹکہ ہر ہی دکھ میں ڈیٹھ لیں ٹکہ ٹکھ ٹکھ نہیں ملتا ہے ٹکھا ٹکھن کے ٹکھن ٹکھیں ٹکھٹ لیں ٹکھتا ہے یہ ملائی پوٹی ہے اس کے طریقے ملائی ب데ٹ کو بکھان میں آٹھ کرتا ہے مالائی بوٹی ٹیار ہو رہی ہے دیکھیں بلکھول ہلکیاں اج میں تیار ہوگیاں یہ پکڑنے میں مارا یہ پچہ دیس سے پچیس مٹ لیتا یہ جتنی ہلکیاں ہی تیار ہوگیا انتا اج ب Lithia کا نکلتا اور اچھا سا گئے اس کے بعد ہمارا سمپل دکہ آگیا ہے یہ بھی ہمارا بلکھول ہلکیاں بکتہ تو دیکھنے میں پکڑنے میں ٹکڑنے میں ٹکڑنے سے پندرہ سے سولہ مٹ لیتا یہ اس کے بعد ہمارے آگئے ریشمی کو آپ یہ پکنے میں تقریباً دس وقت لیتے ہیں اور یہ بھی ہلکی آئے میں تیار ہوتا ہے یہ مارینہ ریشوی کوپ اوپر لگتی ہے چاہیے اس کے اندر مارینہ تقریباً چار سے پانچ ایرک میں مکس ہوکے یہ ہم خود تیار کرتے ہیں یہ تیار ہوگی ہے ایک سٹھ بھی لگی ہے اب یہ دوسری سٹھ بھی لگے گی اس کو پر لانکہ تیار ہوگی یہ پکے گی اس کو پر اس کے بغیرہ ریشوی کوپ دو رہا ہے اب یہ چیک کر رہے ہیں اس کو پر چیز اور سماں جو مارا بیٹل تیار ہوگا ہے یہ مارا کباب جو رہنے گے دو دن بعد تین دن بعد بکھائیں گے جس طرح سوپ آج ہے نا کہ اس دن اس طرح بھی سوپ ہوئے گا سر یہ بسلی ماری اپنی جہاد ہے کہ آپ کو کم مجرد ملے گی جہاں پہ میرا شہیر دائیں گے میرا کوئی دوست ہے جو میرا شہیر جاندے والد ان سے ملے گی ہے موسیقی